بسم اللہ الرحمن الرحیم بری خبریں اس سینس میں کہ پاکستان کو جو پاکستان کے دشمن بلکہ کیا کہنا چاہیے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور انشاءاللہ رہے گا ستر سال پچھتر سال جب سے پاکستان محرز وجود میں آیا ہے تو اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی بھی صورت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ بننے دیا جائے تو یہ اب اور آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے بار بار اور دشمن کو چونکہ پتا ہے کہ ان کا حساس پہلو کون سا ہے لہٰذا اسی حساس پہلو کو اسی حساس ایشو کو وہ بار بار ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا وہاں پہ تو کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ یورپ میں تو کچھ نہیں ہوتا وہ تو بڑے پرسکون ایک چنگاری پھینکے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور آگ لگتی ہے ہمارے ملکوں میں خاص طور پر پاکستان میں اور پاکستان کو کیوں بار بار یہ چنگاریاں پاکستان میں پھینکنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور پھر ایکسٹرنل پلیئرز آکے وہ اس چنگاری کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں اور اس میں پٹرول ڈالتے ہیں تاکہ آگ زیادہ سے زیادہ پھیلے اس کا ایک ہی خبریں تین چار میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کی ایک ہی وجہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک تو مسلمانوں کا ملک ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بن گیا جہوری قوت جہوری قوت بن گیا اور جہوری قوت ہونے کے بعد بہت ساری کوششیں کی گئیں پابندیاں بھی لگائیں گے اقتصادی پابندیاں فوجی پابندیاں اور دفاعی پابندیاں ہر طرح سے پاکستان کو گھیڑنے کی کوشش کی گئی اور آخری جو کوشش کی گئی انٹرنلی پاکستان کو تحس نحس کرنے کی نعوذ باللہ وہ نائن الیون کے بعد کی گئی اور اس میں بھی پاکستان سرخرو ہوا پاکستان کے عوام پاکستان کے سیکوریٹی دارے ایک متحد قوم کی طرح بلکہ اس کا فائدہ ہوا پاکستان کی فوج پاکستان کے کانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان کی سیکوریٹی فورسز وہ پہلے سے کہیں زیادہ پروفیشنل ہو گئی خود انحساری آگئی اور مغرب کے ہم محتاج کم ہو گئے اب صرف ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے ہم معاشی طور پر ہم کب مضبوط ہوں اور اقتصادی طور پر ہم کب مضبوط ہوں یہ ہماری مجبوری جس دن ختم ہو گئی تو پاکستان سمجھیں کہ نہ مغرب کی ضرورت پڑے گی اس کو نہ یورپ کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی بلکہ پاکستان دنیا کی ضرورت بن جائے گا تو اس کے لیے ایک خبر وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناموس ختم نبوت تحفظ ختم نبوت یہ موضوعات اس پہ وہ بار بار آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے جذبات ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں ان کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے اب ایک کام کیا ہے جیسے ہی ان کا خیال تھا تحریک لبیگ کا معاملہ آیا تو تحریک لبیگ کے معاملے میں بہت زیادہ انریشت پیدا ہو گیا پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا تین چار دنوں میں جو ہوا اور اس کے بعد جو پکڑ دھکڑ اور ماردھار شروع ہوئی تو مغرب جو ہے یورپ وہ بہت مشکرارہ تھا کہ ہم نے صحیح نشانے پر تیر لگایا ہے لیکن معاملات کو سنبھالا گیا اور معاملات سنبھل گئے اور سیچویشن ڈیفیوز ہو گئی اور اب تحریک لبیگ نے کر بھی دیا اپیل بھی کر دی کمیٹی بن گئی ہے ان کو کل اضم قرار دینے سے متعلق وہ پروسس رک گیا ہے اب ریپورٹ آئے گی کمیٹی کی اور ان کو جو بھی پروسس ہوگا زیادہ امکان یہ ہے کہ ان کو کل اضم جو تنظیم ہے وہ کل اضم کا ہٹا دیا جائے گا اور اس کو پابندی اس پہ سے ہٹا دی جائے گی اور وہ پولیٹکس میں حصہ لیں گے جیسے کہ باقی سیسی جماعتیں اور دینی جماعتیں لیتی ہیں یہ ایک ہے اب اس کا اندازہ ہو گیا جو ایک پلان کیا گیا تھا کہ پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ کو ہمارے قانون آفز کرنے والے اداروں کو اور ہمارے پاکستانی مسلم آبادی کو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا جائیں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے لیکن پھر سیچویشن کو ڈیفیوز کیا گیا اور اقل مند لوگ علماء کرام بیچ میں آئے اور معاملہ تھنڈا ہو گیا اس کے بعد اب یہ ڈیفیوز کے بعد اگلا ہے کہ ظاہر ہے اب 249 میں 25 لاکھ ووٹ انہوں نے پہلے لی اب 249 میں تیسری جماعت ہیں تحریک اللہ بیگ ان کے ووٹر ہیں تو فیصلہ جو ہوا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ قومی دھارے میں آئیں قومی سیاست میں حصہ لیں اور یہ تشدد والا کام ختم کر دیں یہ انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے کہ اب یہ پرتشدد راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا یہ بات ذہن میں رکھی ہے اس کا اندازہ ہمارے جہاں پہ یورپ کے سفارت خانے ان کو ہو چکا ہے اور یہ بات یورپین پارلیمنٹ تک بھی پہنچ گئی یورپی یونین تک انہوں نے کیا کیا کیونکہ یہ جس کمزوری کا اظہار کیا گیا کہ اگر ہم فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکالیں گے تو پوری یورپی یونین اکٹھی ہو جائے گی اور وہ ہم سے کیا کرے گی ہم سے معاشی طور پر اقتصادی پابندیاں آئیت کرے گی اقتصادی تعلقات رفع کر لے گی اور اگر اقتصادی تعلقات وہ رفع کرتے ہیں تو ہماری جو ہے ایکسپورٹس بہت ساری خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹی اور دیگر وہ رک جائیں گی اور اس سے ہمیں بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوگا لہذا پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ہمبل وے میں حل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ضرور ہوا کہ سپیکر قومی اسمبلی نے خط خطوط ضرور لکھ دیا پوری دنیا میں وزیراعظم عمران خان نے بھی یہ کام کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی اور طریقے سے جو زبان یورپ سمجھتا ہے اسی زبان سے ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور گرفت کریں گے یہ بات چل رہی تھی لیکن جو کہا گیا اقتصادی پابندیاں تو یورپی یونین نے یورپی پارلیمان نے یہ کیا کیا یورپی پارلیمان نے یہ کیا کہ ایک قرارداد پاکستان کے خلاف منظور کر دی اور وہ قرارداد یہ تھی کہ فرانس مخالف مظاہروں کی بھی مضمت کر دی اس میں ٹھیک ہے جی یعنی کہ الٹا چور کوتوار کو ڈانٹے الٹا دھمکی یہ دی گئی کہ پاکستان کو کہا گیا یورپی پارلیمان کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے توہین مذہب کا قانون تبدیل نہ کیا تو ہم آپ سے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس واپس لے لیں گے یعنی اقتصادی پابندیاں آئد کر دیں گے اور تجارت اور معاشی ایکٹیوٹیز آپ کے ساتھ نہیں کریں گے یہ انہوں نے ایک دھمکی لگا دی ہے اب توہین مذہب کا قانون وہ کہتے ہیں جی توہین مذہب کا قانون جو ہے وہ تبدیل کر دیں یعنی توہین رسالت توہین مذہب توہین انبیاء اس کو ختم کر دیں اب یہ بندہ ان سے پوچھے کہ آج تک پہلی بار تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاکستان میں عدالتیں ماشاءاللہ سے اچھے فیصلے بھی کرتی ہیں اور ابھی تک ایک بھی شخص کو توہین مذہب توہین رسالت کو کوئی سزائے موت نہیں ہوئی سزائے موت ابھی تک نہیں ہوئی یعنی کہ جس کو کہنا فانسی پہ لٹکا دینا نہیں ہوئی کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے اور ورنہ پھر یہ خود آ جاتے ہیں اور آتے ہیں تو وہ زورزبردستی بھی کرتے ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ توہین مذہب کا قانون اب ادھر کیا کہتے ہیں یعنی کہ دوگلی پالیسی دیکھیں میں نے بتانا کہ ان کا مقصد ہے کہ پاکستان میں مسلمان ملکوں میں آگ لگانا اور ہم اپنے عوام کو ایڈوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ ان کے اس جال میں نہیں آنا ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے اور وہ ہوگی جب تک تمام مسلم حکمران متحد نہیں ہو جاتے اور یہ اقتصادی مجبوریاں جہاں وہ ختم نہیں ہو جاتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں یہ اگر تجارت شروع کر دیں میوچل اور ڈالر سے باہر نکل آئیں اپنی کرنسی میں کریں اپنی الگ کرنسی بنا لیں اگر یورپی یونین اپنی یورو بنا سکتا ہے نئی کرنسی بنا سکتا ہے تو مسلم ممالک نئی کرنسی کیوں نہیں اجات کر سکتے تو اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی خیر یہ پارلیمان نے قراردات پاس کر دی جی کہ پاکستان توہین مذہب کا قانون واپس لے اور فلان فلان جو دو مجرم ہیں ان کو جو جیلوں میں ہیں ان کے مقدمات لگائیں اور ان کو رہا کریں مطلب یہ ہے ورنہ پھر ہم ایک سادی پر بندیاں لگا دیں گے اب یہ جو ازادی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ازادی ہونی چاہیے ہم جو مرضی برا بھلا کہتے رہیں اور وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی ہماری تو اظہار رائے کی ازادی ہے نہیں مانا جا رہا اور اس کے خلاف دوسرا نیریٹیو آ رہا ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کو یہ ازادی حاصل نہیں ہے یہ صرف ازادی ہمیں ہیں لہٰذا انہوں نے جو یہاں پہ مظاہرے ہوئے ان کی بھی مضمت کی اور اس میں ایک کمزوری میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کی حکومت کو یہ ضرور چاہیے کہ قومی اسمبلی میں جو قرارداد پینڈنگ پڑی ہے اس قرارداد کو اب منظور کر لینا چاہیے تاکہ ایک آواز جائے اور مزید جتنی بھی یہ پسپائی یا کمزوری کا مظاہرہ کیا جائے گا یا کیا کہنا چاہیے مسلحت مسلحتاً خاموش ہوا جائے گا تو یہ چڑھ دوڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیٹ اف کا ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ فیٹ اف میں پاکستان جو ہے وہ ستائیس میں سے موسٹلی اپنے اچیو کر چکا ہے گولز ٹھیک ہے اور وہاں پہ مطمئن کر چکا ہے اب وہاں پہ ایک فرانس بچتا ہے فرانس اور انڈیا کیونکہ انڈیا کے پیچھے بھی یہ فرانس ہے اور آپس میں کھیلتے رہتے ہیں اور رافیل شفیل بھی دیتے رہتے ہیں تو یہ دشمنی ایک بہرحال ایک موجود ہے تو یہ انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے ہمیں انڈر پیشر رکھنا ہی رکھنا ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے رکھیں گے ہمیں اگریسیولی کھیلنا چاہیے اگریسیو پلے کرنا چاہیے اور تھوڑا سا جیسے ہی ان کو آنکھیں دکھائیں گے یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو بھی چاہیے کہ مسلحہ کا کام نہ کریں مسلحتاً خموش نہ رہیں بلکہ جو میرٹ پہ کیس بنتے ہیں وہ کرنے چاہیے تو ادھر توہین مذہب کی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے لیکن یہودیوں والے معاملے کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے عیسائی مذہب کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے مذہب کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اور مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ تمام مذہب کا احترام کیا جائے پیس فل رہا جائے اور صبر اور صبر سے کام لیا جائے وہ تو پاکستان پاکستان کہہ رہا ہوں ہمارا تو دینی امن کا دین ہے لیکن ادھر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک انٹلیکچل جو ہے نا انتہا پسندی یہ بھی ایک اعلیٰ نسل کی جو ہے یہ انتہا پسندی ہے یہ انتہا پسندی بھی ہے انٹلیکچل ایکسٹریمیزم بھی ہے انٹلیکچل دہشتگردی بھی ہے یہ جو چیز ہے جو وہاں پہ پروان چڑھائی جاتی ہے تو یہی چیز ہم مودی سرکار اور بی جے پی اور آرہ ایسس کو کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے دہشتگردی اور انتہا پسندی اور اسکریت پسندی کہ آپ ہتھیار اٹھائیں یہ بھی اپنے نویت کی ہے تو یہ یورپ کو یورپ کہتے رہی ہمیں پوری کھلی چھٹی دی جائے لیکن ہماری طرف کوئی نہ آئے تو خیر پاکستان کو چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ قرارداد وہ لے آئے دوسری چیز ہے جی میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ انڈیا کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا پاکستان میں بھی کرونا کے سیچویشن گھمبیر ہے اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہمارے معاملات کنٹرول میں ہیں اور مزید کنٹرول میں ہو جائیں گے جیسے جیسے ہم حفاظتی تدابیر ایسو پیس پہ عمل کر رہے ہیں اور اب پوزیٹیو لگ رہا ہے کہ کر رہے ہیں جن جن شہروں میں اچھا ریزلٹ آ رہا ہے تو وہاں پہ کم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود تیسری لہر جو ہے وہ بدستوت ہلاکت خیز ہے ایک سو چھےالیس افراد پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جان کی بازی ہار چکے ہیں ہمارے پاکستانی چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھالیس ہزار سات سو چالیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں اور مصبت کیس آئے ہیں چار ہزار تقریباً چار ہزار سات سو اور نائن پوائنٹ سکس تھری مجموعی طور پہ جبکہ لاہور میں یہ شہرہ بیس فیصد سے اوپر ہے اور چند شہروں میں یہ پندرہ فیصد ہے اور چند شہروں میں بیس فیصد سے زیادہ ہے لہٰذا تشویشناک جو مریض ہیں جو وینٹی لیٹر پہ ہیں اکسیجن کے بغیر دندہ نہیں رہ سکتے یعنی کہ مسنوعی وہ پانچ ہزار چار سو نوے ہیں اس وقت تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور اس وقت نوے ہزار جو کرونا کے پیشنٹ موجود ہیں ایکٹیو ان میں سے پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار جو ہیں وہ تشویشناک حالت میں موجود ہیں تو اس لیے یہ کہنا چاہیے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ پنجاب ہے جہاں پہ تین لاکھ تین ہزار ایک سو بیاسی متاثرہ مریض آ چکے ہیں سندھ میں دو لاکھ تیراسی ہزار آ چکے ہیں لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ آپ احتیاط کیجئے اور اسی طوران کچھ پابندی آئیت کی گئی ہیں محکموکاف پنجاب نے مساجد میں اعتقاف پر پابندی آئیت کر دی ہے اور اب اعتقاف پہ مسجدوں میں نہیں بیٹھا جائے گا اور محکموکاف کی جتنے بھی مساجد ہیں ان پہ یہ ہوگا یہ انسی او سی نے فیصلہ کیا ہے اس طریقے سے انسی او سی نے ایک اور فیصلہ کیا ہے جس پہ پھر میں کہوں گا کہ علماء کرام کو چاہیے کہ یہ کام مت کریں اور وہ یہ ہے کہ یوم علی آ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اس پہ یہ نوٹیفیکشن آ چکا اور اس پہ مکمل طور پہ علامیاں بھی جاری ہو گیا ان سی او سی نے چاروں صوبوں نے سیول اس کی قیادت نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے لہٰذا اس پہ ہم کہیں گے اپنے شیعہ بھائیوں سے کہ یہ کام بلکل مت کریں اور خاص طور پہ جو شیعہ تنظیموں کی قیادت ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ اس کو زد اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ زندگی پڑی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہر مسلمان کی بلا تفریق مسلک ایک وابستگی ہے لیکن وہی پہ ہمارے دین کا بھی حکم ہے اور احادیث بھی موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکامات ہیں کہ جب وبا پھیلتی ہے تو پھر وبا میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے زندگی کا تحفظ کرنا ہے تو ایسے علماء اکرام جو اس پہ ریزسٹ کر رہے ہیں خاص طور پہ شیعہ علماء ان سے میں کہوں گا کہ یہ کام مت کریں بلکہ مسلمانوں کی زندگیاں انسانوں کی زندگیاں اس وقت خطرے میں ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کریں یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیونکہ جنوبی افریقہ اور برازیلی قسم کے کرونا وائرس بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں صورتحال نارمل نہیں ہے اور انڈیا ہمارے سامنے ہے انڈیا نے بھی یہی کیا تھا مودی سرکار نے بھی یہی کیا تھا کہ جناب تمام مذہبی اجتماعات کی پبندی اور کمب میلا اور پتہ نہیں کیا کیا سب کی اجازت دے دی تھی اور اس کے نتائج وہ آج بھگت رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کو بھی بچانا ہے پاکستانیوں کی بھی بچانا ہے یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہ تھی جی اطلاعات اور باقی ایک جاتے جاتے خبر دے دوں کہ این اے ٹو فورٹی نائن کراچی بدستور مسئلہ فسا ہوا ہے الیکشن کے نتائج روک لیا گئے ہیں کیونکہ جاتی عمرہ سے حکم گیا تھا الیکشن کمیشنوں پاکستان نے وہ حکم سر تسلیم خم تسلیم کر لیا ہے دی مان لیا ہے اور اب پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیک پی ایس پی مئنکیو ایم سب کے سب ایک سائٹ پہ ہو چکے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی بھی وقت ہے کہ الیکشن ریفارمز کر لیں اور اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے جدی تکنالوجی کا استعمال کریں اگلے انتخابات سے پہلے پہلے ہم ریفارمز کریں اور انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے بار بار ہر الیکشن کے بعد یہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشنوں پاکستان اور ہمارا جو الیکشن کا سسٹم ہے وہ بالکل صاف شفاف نہیں ہے جو ہارنے والا ہے وہ کبھی ہارس تسلیم نہیں کر رہا اور جو جیتنے والا ہے اس کی جیت بھی پھیکی پڑ جاتی ہے پانچ سال لانتان سننی پڑتی ہے اور اب تو ایک اور نیریٹیو آ چکا ہے کہ الیکشن صرف وہ شفاف ہوگا جس میں جاتی عمرہ جیتے گا اس کے علاوہ کوئی الیکشن شفاف نہیں آنے والے جنمیں مزید دلچسپ خبریں اجازت دیدیے اللہ حافظ موسیقی